پرائیم منسٹر اور مکھے منتری سر یہ جو بابا بات کرتے ہیں نا پاگوڑی تلیں گے تو بھائی اپکے سے اگر وی جی پی کی دوارہ گورمنٹ آگئی نا تو میں تو اپکے سے پڑھائی وغیرہ چھوڑ کر میں تو پاگوڑی تلنیا کام کروں گا سر ٹھیلہ لگاؤں گا مطلب ایکوالیٹی ہونی چاہیے ہر چیز میں ہجاب کیوں ہوں ایسا ہر چیز پر لارہے ہیں کہ ہندو مسلم کروانا ایک تمہانے ایک تو ہونی چاہیے نیوز میکس کی ٹیم اس وقت پہنچ گئی ہے مراد آباد مراد آباد مین سٹی کی جو سیٹ ہے یہاں پر پہنچی ہے جس طرح سے ابھی دوسرے چڑھن کی پولنگ چل رہی ہے اور جو پورے اگر دیکھا جائے تو تقریباً تیس سے باتیس پرسنٹ پولنگ اس وقت مراد آباد کی چھے سیٹوں پر بتائی جا رہی ہے اس کے ساتھ ہی نو ڈسٹک میں آج پولنگ ہو رہی ہے جس میں تقریباً پچپن سیٹیں ہیں جس پر ووٹ ڈالے جا رہے ہیں اتر پردیش کے چناؤں میں کیا مددے ہیں کیونکہ یہ پورا علاقہ مسلم پاپولیٹیڈ ہے ہم بات کریں گے جس طرح سے ابھی رامپور کی آپ نے ہماری کئی سٹوریاں دیکھی اور وہاں پر ہم نے جو لوگوں سے بات کی جس طرح سے لوگ سرکار سے پریشان ہیں یہاں بھی لوگوں سے بات کرتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے کیا مددے ہیں کیا آپ نے ووٹ کیا جی سر کیا ووٹ صحیح چلتا ہے مددہ یہی ہے پیچھے سائی کیلئے جیتے گی مددے یہی ہیں سر کیا کھانے پینے کی چیزیں مہنگائی ہیں اب سرکار اگر دوسری آبے آدمی تو امید ہی لاکے رکھے گا ووٹ کیا ہے کیا مددے ہیں کن مددوں پر آجا دیکھیں مددے مہنگائی کا مددہ ہے اور بے روزگاری کیا مددہ ہے اور اتحاد اور محبت پریم کا مددہ ہے کہ ملک جو چلتا ہے وہ اتحاد سے محبت سے چلتا ہے کاروبار سے چلتا ہے یہاں جو ہے مردباد پیتل نگری ہے یہاں پیتل کا کاروبار زیادہ تر ہوتا ہے اور جو ملک کو جو ذرے مبادلہ زیادہ زیادہ کما کر دیتا ہے مردباد اس کے مطابق یہاں پر جو ہے توجہ حکومت کی نہیں ہے ڈرابائک ہے وہ تقریباً 80% کم کر دیا گیا فوکس جو ہے وہ ختم کر دیا گیا اور جو دی ایسٹی بغیرہ ہے اس کو ایکسپورٹرز کو ملنے میں کافی پریشانی ہو رہی ہے ہم حکومت سے یہ جو ہے اپیل کرتے ہیں گزارش کرتے ہیں مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ یہاں کے جو کاروبار ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے اس کو پروتسان کے لیے وہ سب اس کی ملائے جو کہ پہلے تھی اور اس سے بھی زیادہ بہتر ہونی چاہیے پیتن نگری کے طور پر مردباد کو جانا جاتا تھا لیکن وہ پہچان کہیں نہ کہیں ختم ہوتی جا رہی ہے لیورز کی اپنی پریشانیاں ہیں صحت کا معاملہ ہے اس پر کوئی سرکاروں نے دھیان نہیں دیا پچھلی اکلے سرکار نے بھی اس پر کوئی کام نہیں چاہیے آرٹیزن کی زیادہ ہیں دیکھیں ایکسپورٹرز جو ہے ان آرٹیزن کے زریعے ہی مال لیتے ہیں وہ ہی سب اس کو میک کرتے ہیں بناتے ہیں تو آرٹیزن کی تعداد یہاں پر زیادہ ہے آرٹیزن کے لیے بھی کوئی کام نہیں ہو رہیا لیکن اگر ایکسپورٹرز کو جو مراد پہلے ملتی تھی جو فیصلیٹیز ملتی تھی وہ ملیں اور اس سے بھی زیادہ ملیں تو کاروبار بڑھے گا آرٹیزن آج کے اس وقت میں ہماری حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ کاروبار کی طرف تبدیج جائے اس سے ملک کو خود کو فائدہ ہوگا ایک سٹوڈینٹ ہوں سر میں ایسی پریویس کر رہا ہوں میرا جو مدہ ہے میں جو ووٹ ڈے کر آئے ہوں میں پریورتن چاہتا ہوں کیونکہ سر پانچ سال کے اندر جو بیروزگاری بڑی ہے سٹوڈینٹ ٹپکے کے اندر تو سر میں تو بیروزگاری کے مدہ پر میں ووٹ ڈے کر آئے ہوں ٹھیک ہے کیونکہ سر میں ایک سٹوڈینٹ ہوں پانچ سال کے اندر جو بیجے پی سرکار نے ہم لوگوں سے سٹوڈینٹ سے وادے کر رہے تھے کہ ہر سال جو اسی لاغ یواؤ کو روزگار دیں گے ہر جلے کے اندر ایک یونیورسٹی بنائیں گے ہر جلے کے اندر ایک میٹیکل کالیج بنائیں گے ہر بچے کو لیپ ٹپ دیں گے سر کسی کو کچھ نہیں ملا تو سر میں بیروزگاری کے مدہ پر کیونکہ میں سٹوڈینٹ ہوں سر اور ایک لور کلاس بڑے بڑے ایڈ نکال کر بتایا جا رہا ہے آپ اس کی آپ اس کی ریلیس کرا لی ہے میرے پاس میں آپ کو ڈیٹر دے سکتا ہوں ابھی اس وقت کتنے لوگوں کو روزگار دیں گے پانچ سال کے اندر آپ نے اسی لاغ اسی لاغ یوزگار ایک سال گندر دینے کے بعد گرے تھے آپ نے اسی لاغ یوزگاروں کو پانچ سال میں نہیں دیا روزگار ٹھیک ہے دوسری چیز جی جی دوسری چیز سر میں آپ کو یہ باتانا چاہتا ہوں کیونکہ سر میرے والی صاحب جو ہیں میرے جو پیرنٹس ہیں دس ہزار بارہ ہزار پندرہ ہزار کمانے والے ہیں ٹھیک ہے میں 2017 میں میں نے انٹر کرا چار سال سے میں اپنے والی صاحب پہ ڈیپینڈ ہوں وہ مزدوری کر کے پیسہ کما کر مجھے پڑھا رہا ہے ٹھیک ہے مجھے اس لیے پڑھا رہا ہے کہ میں ایجوکیٹڈ ہو کر جوب حاصل کروں اب ہوتا ہے کیا ہے سر گورنمنٹ اگر ہمیں بیروزگار کر دیا سر کوئی جوب سی نہیں ہے تو میں ایک میسیج دینا چاہتا ہوں جس طریقے ہمارے پرائیم میریسٹر اور مکھے منطری جی جی پرائیم میریسٹر اور مکھے منطری سر یہ جو بابا بات کرتے ہیں پکوڑی تلیں گے تو بھائی ایجوکیٹڈ پر کوئی بات نہیں کرے گا بیروزگاری پر کوئی بات نہیں کرے گا سر ہندو مسلم تالیبان پر یہ لوگ بات کریں گے ٹھیک ہے تو سر میں ایک میسیج اپنی طرف سے دینا چاہتا ہوں کیونکہ پانچ سال کے اندر کوئی عباؤ کو روزگار نہیں ملا لائٹیے چارج کر دی گئیں دوسری چیز سر 2018 کے اندر SI سب اسپیکٹر کی UP گورنمنٹ نے ویکنسیز نکال لیں اپنی تیاری کر رہا ہوں 95000 UP گورنمنٹ نے جوپ نگال تھی SI کی اب سر میں نے تیاری کری اس کا ایکزام ہوا میں ایکزام دے کر آیا 92 مارکس میرے آئے ریزرٹ کے اندر اور سر جنوری کے اندر اس کی ویکنسیز ہو کر کے ان کو مطلب ان کو ان کی پوست گرن کر دینا چاہیے تھی لیکن سر وہ پیبر پوست پون کر دی گئے کریپشن کر دیا گیا کوئی روزگائی نہیں 5 سال کا اندر تو سر میں اسی بنیاد پر ووٹ دیکھ رہے ہوں آپ ووٹ میں دیکھیں ہم نے ووٹ جو کرایا گا پریورتن کے اوپر کرایا گا کیونکہ جو جھوٹی فریبی سرکار تھی ان کے غلاب کرایا گا جو جھوٹے وادے کرے تھے سب سے پہلے جب مکھے منتری بنے تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم مطلب پردیش کو گھڑ گھڑ نیتی کرتے ہیں وہ اب کارٹ نہیں چلے گا جو گنگا جمنا تہذیب یہاں بنی بھی ہے صدیوں سے بنی پڑی ہے وہ ختم نہیں ہوگی ہم سب لوگ ایک ہو کے ہندو مسلم سب بھائی ایک ہو کے پریورتن چاہتے ہیں سب ہی نے پریورتن کو پر ووٹ کرایا بھائی 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 میں نے بھائی ڈالا ہے اور میں نے اس پہ بھائی ڈالا ہے جس پہ ہندو مسلم کی راج نیتی نہیں ہو اور سب کو ایک سال لے چلے سب 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 ہی ہندو مسلم کی چاہیئے جو محرے مکھے منتری کرا اسی بیس کا نیتی ہمیں نہیں چاہیئے ہمارے ہندو بھائی مسلم بھائی سب 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 ہمارے اور ہم نے شہر کو شہر کو شہر کر دیا مرد آباد میں ہمارے ساتھ کچھ مہیلا ووٹر ہیں جو پہلی بار اپنا ووٹ دینے کے لئے یہاں پر پہنچی ہیں کیا کہنا چاہیں گی پہلی بار آئے بیٹا ابھی ووٹر آئی کارٹ بنائے سیکنڈ ٹائم کس بجے سے ہیں جن کو لے کر آپ کچھ ووٹ پہنچی ایمپلائیمنٹ سے ریلیٹیڈ اور ویمن رائٹ سے ریلیٹیڈ لیکن جتنی بھی ہماری گورنمنٹ آتی ہماری پر فوکس نہیں کرتی سٹارٹنگ ہجاب پہ اس پہ مطلب کوئی بات ہی ہجاب کیوں ہر چیز پہ ہم ہندو مسلم کروانا ایک تا میں انہی چاہیے لوگ کو ایک تا رکھنی چاہیے انہی تا لوگ کو ایک ویلیٹی ہونی چاہیے ہر ایسا کچھ نہیں کسی اگیل سا کچھ نہیں جو اچھے سب 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 کو ایک ساتھ لے چلیں گے ہجاب کو جس طرح سے الیکشن میں مدہ بنایا جا رہا ہے چار پانچ دن سے جب سے بچے کا مسکان کا ویڈیو وائرل ہوا ہے کل اویسی نے بھی اس مدہ کو اٹھایا اور نیا شوشہ انہوں نے چھوڑ دیا کہ ہجاب وائل ایک پردھان منتری دیکھنا چاہتے ہیں پردھان منتری دیکھنا چاہتے ہیں پردھان منتری دیکھنا چاہتے ہیں وارشا اس پر کچھ کو نہیں دیکھے ہجاب کو کسی بھی کوئی نہیں کہا ہم لوگ پہلے سے تہہنتے آئے ہیں اور سکول میں کوئی پریش نہیں اور ہم لوگ کبھی اس بات کمی کبھی 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 آج تک بھی ہم لوگ ایتوالیٹی بیسی ہے لیکن اب سب لوگ کھتنے لگے ہیں وہ فرائنسپ وہ ویسے کہیں کچھ لوگوں میں ہے کہ سمجھ رہیں گے لیکن کچھ لوگ کچھ ہٹتے چلے جا رہے ہم لوگ نفرت جو پھیلائے جا رہی وہ اپنا کام کر رہی اور کئی نہ کہیں جو غیر مسلم دوست تھے ان میں سے سب تو نہیں لیکن تھوڑے بہت جو ہے وہ ہٹتے چلے جا جائیں ہجاب ایک بڑا مددہ بنانے کی کوشش بیجے پی کے ذریعے کی جا رہی ہے ایسا ہونے چاہیے اور اب تو ایسے ایسے مددے اتنے لگے جو کبھی نہیں اٹھے اور بہت ساری مسلم محلاؤں کو لے بیجے پی بار بار کہتی ہے کہ طلاق بل لائے یا جنرل محلاؤں کی بات کریں تو سلینڈر کی بات کی جاتی ہے کہ چولے پہ لوگ لکڑی پر کھانا بناتی تھی اب ہم نے سلینڈر دے دیا یہ ایشوز کتنا کام کر سلینڈر صرف چندی لوگوں کو پہنچ رہے ایسے ایسے گاؤں ہیں ان کی حالت بہت بودی کنڈیشن گئے نہ ان کو کھانا ہے نہ روز گار رہے نہ ان کو سلینڈر ہے جن کو مل گئے سو اس کے بہوائی ہے دوسری بات یہ کہ ہمارا آزاد ہم نے آزاد ہی حاصل کر رہی ہندو مسلم ہیں اور ہر چیز کے لیے مطلب یہ شریر رام سب کے خدا ہے سب کے رام ہے یہ کیا طریقہ رام کے نام پر کسی دھرم کو مانت کے ایک سا چلی ہے پھر ہم لوگ ساتھ میں چلی نہیں پا رہے ہماری انڈیا پیچھے ہو رہی کیوں ہو رہی ڈی ڈی ڈاون ڈی ڈی کیا کہنا چاہیں گے ہجاب کو بڑا مطب بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اب یہ تو پتہ نہیں کیا بات ہے یہ کون لوگ ہیں جو اس طرح سے مطلب یہ شکر رہے ہیں اب جو بھی ہے اور ہمیں تو وہ ہی سرکار چاہیئے جو ایماندار سے چلے اور جو ہم سب کی رکشہ کرے ہم سب دھرم مانتے ایسی کوئی بات نہیں